السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست فیضان علیہ دوستو اگریکلچر ڈپارٹمنٹ لاہور میں سال 2022 کے آخری مہینوں میں کم تعلیم والوں کے لیے شاندار اسامیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ ہماری نئی اپڈیٹ سے فائدہ حاصل کر سکیں ناظرین آپ کو ویڈیو کے سکرین پر نظر آ رہا ہے جو پوسٹی ڈیٹ ہے وہ چھبیس نومبر 2022 ہے لاہور کی لوکیشن ہے فل ٹائم جاب ہے گورنمنٹ جاب ہے فیلڈ اسسٹنٹ بیلدار اور ڈرائیور کی جاب ہے ٹوٹل ویکنسز جو ہیں وہ تیتیس ہیں اور انیس دسمبر 2022 یا وہ اس کے لاسٹ ڈیٹ ہے اس کے بعد ناظرین پرائمری میڈل اگر میٹرک آپ نے کیا ہوئے تو پھر آپ اپلائے کر سکتے ہیں اورگنائزیشن جو ہے وہ اگری کلچر ڈیپارٹمنٹ کی ہے ویڈیو کے سکرین پر میں آپ کو ایک ایڈ دکھاتا ہوں جو کہ افیشلی اگری کلچر ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے پبلش کیا گیا ہے اس میں جو لاسٹ ڈیٹ انہوں نے بتایا ہے وہ انیس بارہن دوزر بائس تک انہوں نے کہا ہے درخواست مطروب ہیں اور اس کے بعد دوستو انہوں نے میں نے آپ کو بتایا ہے فیلڈ اسسٹنٹ ہے اس کا جو پیسکیل ہے وہ یارہ ہیں تعداد اسامیوں کی دس ہے عمر کی جو حد ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال تک ہے سیکنڈ سکول سیٹیفکیٹ یعنی کہ اگر آپ نے کیا ہوئے تو پھر آپ اپلائے کر سکتے ہیں ڈرائیور کی پاست ہے وہ پانچ سیٹیں اس کا پیسکیل جائے وہ پانچ ہے تیرہ سیٹیں ہیں اور اٹھارہ سے لے کے پینتی سال تک جائے وہ ایج لیمٹ ہے میڈل اگر آپ نے پاس کیا ہوا ہے تو پھر آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس ڈرائیورنگ لیسنس ہونے چاہیے ایل ٹی وی یا ایچ ٹی وی بیلدار کے لیے دوستو انہوں نے کہا پڑا لکھا چل رہے گا اور دبکے دس سیٹیں ہیں اور یاد رہے دوستو آپ کو کونٹیکٹ بیسز پر بھرتی کیا جائے رہا ہے نہ کہ آپ کو ریگلر بیسز پر بھرتی کیا جائے رہا ہے انہوں نے شرائط زوابط میں یہ بات بلکل صحیح طرح لکھی ہے کہ جو پنجاب کے لوگ ہیں وہی اپلائے کر سکتے ہیں لاہور شیخ پورا ننکانہ کسور گجرانوالہ سیالکورٹ ناروال اور گجرات اور منڈی باول دن میں آپ کو تیعنات کیا جائے گا خواہش مند افراد جو ہیں وہ سادہ کاغذ پر اپنی درخواستیں ڈیریکٹر جنرل بیسٹ وارننگ اینڈ کوالیٹی کنٹرول آف پنجاب ایگری کلچر ہاؤس نمبر اکیس ڈیویس روڈ لاہور اپنی درخواستیں مقررہ طریق سے پہلے پہلے پہنچا دیں آپ کو ویڈیو کے سکرین پر جو ایڈ نظر آرہا ہے وہ بلکل بھی درست فارم میں نظر نہیں آرہا میں ایڈریس جو ہے وہ ڈسکرپشن میں لکھ دیتا ہوں وہاں پر آپ نے اپنی درخواستیں بھیج دینی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا انٹرویو کے بعد کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا اور عمر کی جو بلائی ہے گورنمنٹ کی مروجہ قانون کے مطابق دی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے ٹی اے ڈی اے کا بتایا ہوا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے یہ برتیاں کنٹریکٹ بیسز پہ ہیں آپ کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتے کہ یہ ہمیں ریگولر کیا جائے اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ کو کسی چیز کے سمجھ نہیں لگی تو آپ ویڈیو میں کومنٹ کر کے بھی پوچھ رکھتے ہیں شکریہ